وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل سادہ ترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ایک رکو ہم پورا پڑھیں گے سورہ سباہ کی آیت نمبر اکتیس سے لے کر آیت نمبر چھتیس تک ہم نے کل بھی ایک پورا رکو دیکھا تھا اور یہ اپنے پارے کی ترتیب کے اعتبار سے دسویں اور سورت کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ سباہ کا یہ چوتھا رکو ہے جیسے کل سورت کا مرکزی موضوع توحید آخرت اور رسالت تھا آج کے پورے رکو کا موضوع کفار مکہ کا قرآن مجید کو ٹھکرانا آخرت کو ٹھکرانا اور قیامت والے دن ان کو اس جرم کی پاداش میں سزا دیے جانے کا بیان ہے یعنی اکثر تذکرہ قیامت کے دن ان احوال کا ہے جو اس دنیا میں قرآن مجید اور اللہ رب العزت کی تعلیمات کو ٹھکراتے تھے قیامت والے دن ایک مقالمہ ہے جو ان لوگوں کے درمیان ہوگا جو دونوں باطل کی اوپر تھے جیسے مکہ کے لوگ ابو لہب اور بڑے بڑے مالدار قسم کے لوگ جو کہ مسلمانوں کی بربادی کا سباب تھے خود بھی اسلام کا کلمہ نہیں پڑتے تھے یہ وہاں پر ایک مقالمہ کریں گے اور جو تھوڑے سے چھوٹے لیول کے لوگ تھے وہ سارے کا سارا جو ملبہ ہے وہ بڑے لوگوں کے اوپر ڈالیں گے کہ ہماری بربادی کا سباب بھی تم لوگ تھے تو یہ دونوں دنیا میں چیزوں کو ٹھکرانے والے تھے بڑی آسان سی آیات ہیں ان کے اندر کو مشکل بات نہیں ہے ترجمے کے اندر انشاءاللہ باتیں واضح ہو جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَازَ الْقُرْآنِ واو کا معنی اور قَالَ کہتے ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کیا کہتے ہیں لَن نُؤْمِنَ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے بِهَازَ الْقُرْآنِ اس قرآن کے اوپر ہم قرآن کے اوپر بِلْقُل بھی ایمان نہیں لائیں گے وَلَا بِاللَّذِي بَيْنَ يَدَي وَاو کا معنی اور لام کا معنی نا نا تو ہم قرآن پر ایمان لائیں گے وَلَا اور نا ہی ایمان لائیں گے کس پر بِاللَّذِي اس پر بَيْنَ يَدَي جو ہمارے سامنے ہے یہ بینَ يَدَي جو ہے یہ ایک جملہ ہے آپ فریض الورب کے طور پر کہہ سکتے ہیں یدن ہاتھ کو کہتے ہیں اور یدے دو ہاتھ ہیں اور بینَ يَدَي ہاتھوں کے سامنے اس کا مطلب کیا ہے مفسرین نے دو قسم کی آراز ذکر کی ہیں وَلَا بِاللَّذِي بَيْنَ يَدَي سے ایک جملہ تو مراد یہ ہے کہ یہ سابقہ آسمانی کتابیں ہیں نہ ہم قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ ہی ہم ان پر ایمان لائیں گے جو پہلے سے ہمارے پاس موجود ہیں لیکن سورت مکی ہے اور مکے میں جو اہلِ کتاب ہیں اہلِ کتاب مدینے میں بستے تھے یہاں پھر ایک اور مفسرین نے مراد لی ہے اور وہ یہ ہے وَلَا بِاللَّذِي بَيْنَ يَدَي جو ہمارے سامنے ہے یعنی کل کو آنے والی ہے اور وہ کیا ہے وہ قیامت ہے مرنا ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے جواب دے ہی ہونی ہے تو یہ وَلَا بِاللَّذِي بَيْنَ يَدَي میں مفسرین نے دونوں آراز ذکر کی ہیں اس سے مراد سابقہ آسمانی کتابیں بھی ہیں لیکن صورت مکی ہے تو کوئی بات زیادہ ججتی نہیں ہے اس سے مراد پھر آنے والا دن ہے جو آخرت کے حوالے سے ہے وہ کہتے ہیں نہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور نہ ہم آنے والے دن یعنی قیامت کو مانتے ہیں وَلَوْ تَرَائِذِ زَالِمُونَ مَوْكُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ یہ اب ارشاد باری ہے کہ کاش اے قرآن پڑھنے والے اے میرے مخاطب اے میرے نبی کاش آپ وہ منظر دیکھو جب یہ منکرین کھڑے ہوں گے اپنے رب کے حضور اس وقت یہ کرتے کیا ہوں گے آئی تو کہتے ہیں ہم قرآن نہیں مانتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وَلَوْ تَرَا وَاوْ كَمَنَا اور لَوْ كَمَنَا كَاش تَرَا تم دیکھو یہ تم سے مراد کون ہے قرآن کے سب سے پہلے مخاطب اللہ کے نبی پاک علیہ السلام ہے پھر صحابہ ہیں پھر ہم ہیں پھر ہر بندہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے تو اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ تَرَا اے مُخاطب کاش تم وہ منظر دیکھو اِذِذ ظَالِمُونَا اِذْ کَمَنَا جَبْ اَذْ ظَالِمُونَا ظَالِمْ لَوْكَوْفُونَا وہ کھڑے کیے جائیں گے عِندَ رَبِّهِمْ اپنے رب کے رو برو اپنے رب کے حضور جب یہ کھڑے کیے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا تم قرآن کیوں نہیں مانتے تھے آخرت کیوں نہیں مانتے تھے اس وقت یہ کیا کریں گے یہ ایک مقالمہ ہے جو دو تین آیات پر مشتمل ہے يَرْجِعُوا بَعْدُهُمْ اِلَا بَعْدِنِ الْكَوْلِ يَرْجِعُوا اس کا ویسے معنی ہوتا ہے لوٹنا رجوع کرنا جیسے ایک طلاق کے بعد بھی ہوتا ہے یہ طلاق رجی ہے لوٹ جانا واپس اور يرجعُوا سے یہاں مراد جو ہے وہ مفہوم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی گفتگو کریں گے جیسے تو تکار ہوتی ہے اور مقالمہ ہوتا ہے اور بندہ لڑ رہا ہوتا ہے ایک بندہ کہتا ہے میری غلطی نہیں تمہاری غلطی ہے وہ کہتا ہے نہیں میری غلطی نہیں تمہاری غلطی ہے يَرْجِعُوا بَعْدُهُمْ اِلَا بَعْدِنِ الْكَوْلِ اس وقت یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام دھریں گے یہ جو منکرین تھے جب آخرت آ جائے گی تو ایک دوسرے کے اوپر الزام دھریں گے يَكُولُ الَّذِي نَسْتُدْعِفُوا لِلَّذِي نَسْتَكْبَرُوا لَوْ لَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ یہ کچھ کمزور لوگ ہوں گے معاشرے کے پسے ہوئے اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو بڑے بڑے حیثیتیں رکھتے تھے اور دونوں منکرین تھے تو جو کمزور ہیں وہ سارے کا سارا ملبع تھوپ دیں گے بڑوں کے اوپر بھئی تم تو برباد تھے ہی تھے ہماری بربادی کے ذمہ دار بھی تم ہی ہو دن رات تم ہمیں اسلام سے دور رکھتے تھے اب قیامت آگئی ہے تو اس میں قصور ہمارا نہیں ہے اس میں قصور تمہارا ہے يَكُولُو کہیں گے اللَّذِي نَسْتَكْرِفُوا جن کو کمزور کر دیا گیا تھا دبا دیا گیا تھا دنیا میں رہتے ہوئے وہ کس کو کہیں گے لِلَّذِي نَا انہوں لوگوں کو کہیں گے استقبرو جنہوں نے تقبر کیا تھا دنیا میں بڑے بنتے تھے جن سے رس میں چلتی تھیں جو لیڈ کرتے تھے چیزوں کو کمزور لوگ ان بڑوں کو کہیں گے لَوْ لَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ لَوْ لَا أَنْتُمْ اگر تم دنیا میں نانہ ہوتے لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ تو ہم ضرور ایمان لے آتے یعنی وہ کمزور کہیں گے ہماری بربادی کا دنیا میں سباب کون تھا یہ بڑے بڑے لوگ تھے جو معاشرے میں ٹرینڈ ڈیویلپ کرتے تھے لہٰذا یہ چھوٹے ان کے اوپر بات ڈالیں گے وہ جو بڑے منکر ہوں گے جو معاشرے کے ٹرینڈ سیٹر ہوں گے وہ کیا کہیں گے قَالَ الَّذِي نَسْتَكْبَرُوا لِلَّذِي نَسْتُدْعِفُوا اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْحُدَى قَالَ جواب دیں گے اب یہ جواب کون دے گا جو بڑے بڑے لوگ ہوں گے جو ٹرینڈ سیٹر ہیں اللَّذِي نَسْتَكْبَرُوا جو کہ بڑے متکبر بنتے تھے قرآن نہیں مانتے تھے نبی پاک علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے وہ کہیں گے لِلَّذِي نَسْتَكْبَرُوا جن کو دبا دیا گیا تھا دنیا میں ان کو کہیں گے اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ آکمانا کیا نَحْنُ هَمْنَے صَدَدْنَا روکا تھا کُمْ تمہیں کیا ہم نے تمہیں روکا تھا عَنِ الْحُدَى ہدایت سے کیا ہدایت قبول کرنے سے ہم نے تمہیں روکا تھا بَعْدَ اِزْجَاءَكُمْ بَعْدْ اس کے کہ آ چکی تھی تمہارے پاس ہدایت بَلْكُنْ تُمْ مُجْرِمِينَ وہ بڑے کہیں گے بھئی مجرم ہم نہیں ہیں بَلْكُنْ تُمْ مُجْرِمِينَ آج مجرم کون ہو تم مجرم ہو تو بڑا چھوٹے پہ ڈالے گا چھوٹا بڑے پہ ڈالے گا دنیا میں یہ دونوں ایک دوسرے کے دست و بازو تھے اور حق کا انکار کرتے تھے اب وہ کیا کہیں گے جو کمزور ہیں وَقَالَ الَّذِي نَسْتُدْعِفُوا لِلَّذِي نَسْتَكْبَرُوا وَاوْ کَمْعَنَا اور قَالَ کہیں گے اللَّذِي نَسْتُدْعِفُوا جن کو کمزور کر دیا گیا تھا جن کو دبا دیا گیا تھا یا جو کمزور لوگ ہیں وہ کہیں گے لِلَّذِي نَسْتَكْبَرُوا جنہوں نے تکبر کیا وہ ان کو کیا کہیں گے بَلْمَقْرُ اللَّيْلِ وَنَّهَار بَلْ اصل معاملہ یہ ہے وہ غریب اور کمزور لوگ کہیں گے اصل معاملہ یہ ہے مَقْرُ اللَّيْلِ وَنَّهَار مَقْرَ کَمَانَا دھوکھا فریب چالاکیاں یہ جو چالاکیاں تھی تمہاری اللیلِ وَنَّهَار دن رات کی شب و روز جو تم چالاکیاں کرتے تھے اللہ رسول کو ٹھکرانے کی یہ تو اس کا رزالت ہے اب چھوٹے بڑوں کو پھر کہیں گے اِزْتَامُرُونَنَا یاد کرو جب تم نے ہمیں حکم دیا تھا یا تم ہمیں حکم دیتے تھے کس بات کا اَن نَكْفُرَ بِاللَّا اَن کا معنیٰ کہ نَكْفُرَ ہم کفر کریں ہم انکار کریں بِاللَّا اللہ کا یاد کرو تم ہی تو کہتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادَا وَاوْ کَمَانَا اور نَجْعَلَ ہم بنائیں لَهُ اللہ کے لیے اَنْدَادَا اس کے ہم سر اور اس کے شریک ہم بنائیں یہ تم ہی تو ہمیں کہتے تھے اب احوالے قیامت میں ان کو بڑی ندامت ہوگی اور اس ندامت میں وہ اللہ ان کو سزا دے گا وَاَسَرُّ النَّدَامَتَا وَاوْ کَمَانَا اور اَسَرُّ یہ سر اور راز اسی سے نکلا ہے اَسَرُّ وہ چھپائیں گے اَنْ نَدَامَتَا اپنی ندامت کو اللہ کے حضور جب کھڑے ہوں گے ندامت کا مرحلہ آ جائے گا اور ایک دوسرے کے اوپر اپنی جو غلطیاں ہیں اور قصور ان کو تھوپنے لگیں گے ندامت ہوگی اس ندامت کو چھپائیں گے لَمَّا رَأَوُ الْعَذَاب لَمَّا جَب رَأَو وہ دیکھیں گے الْعَذَابَ عذاب کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے اس وقت اپنی ندامت کو چھپائیں گے اللہ فرما رہا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ ٹھکراتے تھے آخرت کو اب آخرت آگئی ہے تو ہم ان کے ساتھ سلوک کیا کریں گے وَجَعَلْنَا الْعَغْلَالَ وَاو کمانا اور جَعَلْنَا ہم ڈال دیں گے ہم بنا دیں گے الْعَغْلَالَ تَوْق فِي عَانَاك ان کی گردنوں میں ان کی گردنوں میں ہم ان کے برے عامال کا جو توق ہے وہ ڈال دیں گے اللَّذِينَ كَفَرُ جنہوں نے کفر کیا اور پھر خواہ ان میں سے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا حَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر حَلْ اور إِلَّا کو تھوڑا الگ کریں تو سادھا جملہ بن جاتا ہے يُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يُجْزَوْنَ ان کو بدلہ دیا جائے گا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو کچھ یہ کیا کرتے تھے لیکن اس جملے کے اندر جو ہے وہ تاقید پیدا کرنے کے لیے اس کو مصبت منفی بنایا گیا جیسے وہ میت کا اصول ہوتا ہے جی جمع منفی منفی اور منفی منفی جمع یہ تاقید اس کے اندر لائی گئی حَلْ يُجْزَوْنَ نہیں بدلہ دیا جائے گا ان کو إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اللہ ان کے عمال سے زیادہ ان کو کبھی بھی بدلہ نہیں دے گا جتنا جرم تھا اتنی ہی ان کو سزا ملے گی یہ تو تھا احوالِ قیامت اب اگر کوئی اس قرآن کو پڑھے اور اس قرآن کے پڑھنے کے بعد وہ ہدایت کی طرف آئے تو اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے ہر زمانے میں بھیجا ہے اور ہر زمانے میں جو بڑا طبقہ ہے سوسائٹی کا اس نے ان مسلحین کا انکار کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّزِير إِلَّا قَالَ مُطْرَفُوْهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ قَافِرُونَ وَاو کا معنی اور ما نہیں ارسلنا ہم نے بھیجا اللہ فرما رہا ہے ہم نے نہیں بھیجا فِي قَرْيَةٍ کسی بھی بستی میں مِن نَّزِير کوئی درانے والا ہم نے پیچھے پڑھا تھا کل کے رکوع میں کہ اللہ کے حبیب بشیر و نزیر ہیں خوش خبری سنانے والے ہیں اور درانے والے ہیں اللہ فرما رہا ہے ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں مِن نَّزِير کوئی درانے والا إِلَّا مَگر قَالَ کہنے لگے مُطْرَفُوْهَا اس علاقے کے جو بڑے آسودہ حال تھے بڑے بڑے لوگ تھے کیونکہ اس قرآن کے پہلے مخاطب تو اہلِ مکہ ہیں ابو جہل جیسے لوگ ابو لحب جیسے لوگ قریشِ مکہ جو سردار ہیں انہوں نے ٹھکرا دیا تھا حضور کو تو اللہ فرما رہے ہیں مَعبوب آپ تسلی رکھیں آپ پریشان نہ ہوں آپ سے پہلے آپ کے جو بھائی ہیں سارے انبیاء وہ سارے ٹھکرائے گئے ہیں اور اصول یہی رہا ہے کہ ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی درانے والا بھیجا ہے تو قَالَ مُطْرَفُوْهَا اس کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں آسودہہا لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے ہمیشہ ہی ٹھکرایا ہے اللہ کے نبیوں کو اور کہتے کیا ہیں بے شک ہم جو پیغام تم دے کر بھیجے گئے ہو یہ ارسل تم بھی فعل مجہول ہے ایکٹیو نہیں بلکہ پیسے ہوئے بے ما ارسل تم جو پیغام تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم بے ہی کافرون ہم اس کا انکار کرتے ہم تمہاری بات کو اور ہم تمہارے پیغام کو نہیں مانتے یہ ہر زمانے کے جو انبیاء ہیں ان کے ماننے والوں میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں سوسائٹی کے انہوں نے یہی انبیاء کے ساتھ سلوک کیا ہے محبوب آپ پریشان نہ ہوں اگر آپ کو اہل مکہ ٹھکرا رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں آپ سے پہلے آپ کے بھائی بھی ٹھکرائے گئے ہیں اور یہ لوگ جو انبیاء کو ٹھکراتے ہیں کہتے کیا ہیں یہ کہتے ہیں واؤ کا معنی اور کالو یہ کہتے ہیں نحنو اکسارو اموالوں و اولادا نحنو ہم اکسارو زیادہ ہیں اسی سے نکلا ہے کسرت اردو میں ہم لفظ بول دیں نحنو اکسارو ہم زیادہ رکھتے ہیں اموالا مال و اولادا اولاد وہ کہتے ہیں ہمارے پاس مال بھی ہے اولاد بھی ہے دنیا داری ہے تم ہمیں کس کھاتے کی طرف لے جا رہے ہو کہ مرنا بھی ہے حرام چھوڑ دو قیامت والے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا یہ ہر زمانے میں لوگ عذر بناتے رہے ہیں کہ ہم دین کو قبول اس لیے کریں کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے ہم دین کو قبول اس لیے کریں ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے ماذ اللہ ہمیں تمہارے پیغام کی ضرورت نہیں ہے یہ ہر زمانے کے لوگ اپنے انبیاء کو کہتے رہے ہیں وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ اور وہ کہتے تھے وَمَا وَاوْ کَمَنَا اور مَا کَمَنَا نہیں نَحْنُ کَمَنَا ہم اور ہم وہ لوگ ہیں کہ نَحْنُ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ہمیں عذاب نہیں دیا جا سکتے ہمارے پاس سارا کچھ ہے بچے ہیں پیسہ ہے قیامت والے دن سفارشی لے جائیں گے پیسہ لے جائیں گے اللہ فرما رہا ہے تم سونا زمین اور آسمان کے برابر کی مقدار کا بھی دے دو تو تمہارا ایک برا عمل بھی نہیں بکشا جائے گا یہ بھی قرآن کا مفہوم ہے زمین و آسمان جتنا سونا بھی لا دو ہم تمہارے آمال جو ہیں ان کے بدلے کے طور پر وہ قبول نہیں کریں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کے ہمیشہ منکر ہیں اللہ اپنے حبیب کو توکل سے کھا رہا ہے پروسہ رب کی ذات پر وہ میرے اور آپ کے لئے بھی پیغام ہے یہ اگلی آیت جو ہے وہ ایک بڑی حوصلہ افضاء جو ہے وہ آیت ہے کل اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اِنَّا رَبِّ اِنَّا کَمَانَا بِشَكْ رَبِّ میرا رب یب سوتو بسیط کرتا ہے کھول دیتا ہے کشادہ کرتا ہے اَرْرِزْقَ رِزْقُ کو لِمَنْ يَشَا جس کے لئے چاہتا ہے وَيَا قَدِر اور محدود کر دیتا ہے تنگ کر دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے وَلَا كِنَّا أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ ہیں کہ اس حقیقت کو نہیں جانتے تو یہ آج کا پورا رکوع تھا اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ ہمیں آقے دو جہان علیہ الصلاة والسلام کی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ والی وآصحابی وسلم کی غلامی اور آپ کا ساتھ محبت اور جو عمل ہے آپ کی نسبت سے وہ ہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَّا الْلَالْبَلَا